اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوستہ حاملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی مارکننگ اور یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین گوادر پاکستان میں وہ شہر بننے جا رہا ہے جو نہ صرف پاکستان کی گرتی ہوئی اکانومی کو سمالے گا بلکہ پاکستان میں ایک موڈرن انفرسٹرکچر کی مثال بھی ہوگا گوادر پاکستان میں اسلام آباد کے بعد وہ دوسرا شہر بننے جا رہا ہے جو ایک مکمل پلاننگ کے ثروب بنایا جائے گا گوادر میں تمام بیسک فیسلیٹیز کا خیال رکھا جا رہا اور انہی تمام بیسک فیسلیٹیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ نئے پروجیکٹس کو بھی اناؤنس کیا گیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ان پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے گی سادی ساد ان پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بتا جائے گا جو بہت جل مکمل کر لیے جائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرک کی یعنی کہ سی بی ڈی کی سی بی ڈی وہ پروجیکٹ ہے گوادر میں جو سینٹرلی بزنس ڈسٹرک پر ڈیولپڈ ہوگا اور وہاں پر تقریباً پچیس سو ایک کڑ کے اوپر یہ زمین اس کے لئے مختص کی گئی ہے اور وہاں پر دو سو اسی کلومیٹر کی بھی ایک روڈ بنائی جائے گی جو پوری کمرشلی بیسٹ ہوگی اس کے بعد اگر ہم مزید آگے چلیں تو گوادر میں چائنا پاکستان فرینشپ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے جو تقریباً ایک سو پچاس بیٹس کے اوپر مشتمل ہوگا ہے مزید آگے بڑھتے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ دوری میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے ایز بے ایکسپریس ویگ کو بھی اناؤگریٹ کیا گیا ہے اور وہ گوادر کو کوسٹل ہائیوے یعنی مکران کوسٹل ہائیوے سے کنیکٹ کرے گا ساتھی ساتھ گوادر میں جو پانی کی شورٹیج ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے دو ڈیم سے سٹی کو اس شہر کو پانی دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ گوادر میں ایک بہترین صدقہ کرکٹ اسٹیٹیم تو بنا دیا گیا ہے لیکن اسپورٹس ایکٹیویٹی کو مزید فروف دینے کے لیے وہاں پر ایک بہترین صدقہ فٹبال اسٹیٹیم بھی بنایا جا رہا ہے یہ وہ فٹبال اسٹیٹیم ہے جو امانی دور سے گوادر میں موجود ہے لیکن اب وہ بدحالی کا شکاہ رہا ہے اور اسے ایک دوبارہ طریقے سے ری فرنش بھی کیا جا رہا ہے اور مکمل طور پر انٹرنیشنل صدقہ ہی فٹبال اسٹیٹیم بننے جا رہا ہے ساتھی ساتھ پرائیم انسٹر شہباز شریف نے اور بھی کچھ منصوبے ہیں جن کا اعلان کیا ہے گوادر میں حالیہ دورے گیا اور اس کے اندر شامل ہیں ڈیسیلینیشن پلانٹ، اگری کلچھر انڈریسٹریل پارک، ایکسپو سینٹر اور فیٹریلائزر پلانٹ ساتھی ساتھ مزید آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ گوادر کو زیرو ویسٹ سٹی بھی بنایا جا رہا ہے زیرو ویسٹ سٹی بنانے کے لیے سالیڈ اور لیکوڈ صدقہ جو ویسٹ ہے اس کو لیے ایک کچھ ایسے پلانٹس وہاں پر پلانٹ کیا جا رہے ہیں جو انوائرمنٹ کو فیور دیں گے انوائرمنٹ کو بہتر بنائیں گے ساتھی ساتھ گوادر میں ایک بہترین سطح کی گرین بیلٹ ہوگی اور کچھ پبلک پارک بھی بنائے جائیں گے اس کے بعد اس پروجیکٹ کے جانب آتے ہیں جو حالیہ دینوں میں ایک گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ فیڈرل حکومت اور پروینشنل حکومت یعنی کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے دو گورنمنٹ کی جانب سے ایم اوئی آسائن ہوا ہے جو کہ شپ یارڈ کا ہے یعنی کہ گوادر میں ایک شپ یارڈ بھی بنایا جائے گا ناظرین اس کے بعد اب ان پروجیکٹس کے جانے باتیں ہیں جو آج سے کچھ ٹائم کے بعد مکمل کر لے جائیں گے یعنی کہ جن کی کنسٹرکشن مکمل کر لی جائے گی اور وہ آپریشنل بھی ہو جائیں گے ان میں شامل ہے سب سے پہلے تو گرین بیلڈ کو مکمل کیا جا رہا ہے گوادر کے اندر اس کے بعد جو روڈ کا انفرسٹرکچر ہے اس کو بہترین سطح کا بنا کر کے بہت جلد ہی وہ مکمل کر رہے جائیں گے ساتھی ساتھ بات کری جائے گی گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جو بہترین سطح کا ہوگا یعنی کہ پاکستان میں ایک جدید طرح کا ائرپورٹ بنایا جا رہا ہے جو گوادر کے اندر ہے اور بہت جلد اس کی کنسٹرکشن مکمل کر رہی جائے گی اور پھر وہ آپریشنل کے دہانے پر ہو جائے گا یعنی کہ آپریشنل بھی ہو جائے گا اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل جو اس سے قبل اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا گیا یعنی کہ ایک سو پچھاس بیٹس کے اوپر جو مجتمع ہاسپٹل ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکس کلومیٹرز کی جو سیوریج لائن ہے گوادر میں وہ بہت جلد مکمل کر لی جائے گی آپ کو گرین بیلڈ کے حوالے سے بتایا گیا گرین بیلڈ آف پارکس مکمل کیے جا رہے ہیں گوادر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اومانی دور کا جو سپورٹس ایکٹیویڈی کا جو سلسلہ ہے جس میں فوٹبال گراؤنڈ شامل ہے وہ بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا گوادر میں اس کے بعد ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو چائنا اور پاکستان دونوں مل کر اس کو آپریٹ کریں گے اس کو مکمل کر لی جائے گا اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی کنسٹرکشن کا کام بھی بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا آج کے اس ویڈیو سے اتنی اپنے حوضت حامل کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ